اسلام علیکم ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایمن خان اور منال خان پر ان کی ایکس ایمپلائی نے ان پر شدید الزامات لگائے تھے اور اب وہ لڑکی خوفزتہ نظر آتی ہے اور اس نے ایک نئی کہانی سنا دی ہے اور اس کا ایک نیا بیان سامنے آیا ہے کہ کس شرط پر اس لڑکی کو اس کی تنخواہ دی گئی جو کہ اس کا حق تھا وہ تنخواہ جو اس کو دو ماہ سے نہیں دی گئی تھی کیوں نہیں دی گئی تھی سب باتیں اس نے کلیر کر دی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے اس لڑکی نے کہا تھا کہ ایمن خان اور منال خان کا رویہ اپنے ایمپلائی کے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں ہے وہ اپنے ایمپلائی کو بہت زلیل کرتی ہیں رات کو دو دو بجے تک کام کرواتی ہیں چھٹی کے دن بھی ان کو کام پر بلا لیتی ہیں اور سیلری بھی نہیں دیتی ہیں اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ان دونوں بہنوں کا رویہ امیروں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے بہت مختلف ہوتا ہے اور گریب لوگوں کو یہ بہت برے طریقے سے ٹریٹ کرتی ہیں اور اپنے ایمپلائی کو بہت زلیل کرتی ہیں بات بات پر انہیں تنگ کرنے میں انہیں مزا آتا ہے یا پھر یوں کہہ ریجے کہ ان کا مشکلہ ہے اب وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے ایک پوسٹ سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی جس میں میں نے اپنا بیڈ جوب ایکسپیرینس شیئر کیا تھا ان تمام لڑکیوں کو وارن کرنے کے لیے جو کبھی فیوچر میں ان کے ساتھ کام کرنا چاہیں اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا کہ کسی نے مجھے حراس نہیں کیا بلکہ یہ باتیں وہ اپنی طرف سے ہی کہہ رہی ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ پوسٹ کیا کہ امیر جو ہوتا ہے وہ پاورفل ہوتا ہے اور میں تو کسی بھی لیگل نوٹس کو جواب دینے کے قابل بھی نہیں ہوں دوسری الفاظ میں وہ خوف زدہ ہے کہ اگر وہ مجھے کوئی لیگل نوٹس بھیج دیں تو میں کیا کر سکتی ہوں وہ بہت پریشان بھی نظر آتی ہے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں بلکل بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں یہ تمام باتیں شیئر کرتے ہوئے انہوں نے میرا اکاؤنٹ بھی واپس لے لیا یہ وہ اکاؤنٹ تھا جو کہ اس لڑکی نے اپنے نمبر پر بنایا تھا اور ایک مین اکاؤنٹ تھا جو کہ ایمر اور منال کے نمبر پر بنا ہوا تھا اور جو بھی چیز اپلوڈ کرنی ہوتی تھی وہ پہلے اپنے اکاؤنٹ پر اپلوڈ کرتی تھی اور اسے چیک کرتی تھی اور اس کے بعد پھر مین اکاؤنٹ پر اپلوڈ کرتی تھی چونکہ وہ اکاؤنٹ اسی کے نام پر تھا اس پر اس پر سوالات بھی آتے تھے اور وہ ان کے جوابات بھی دیتی تھی اس لیے ایمر اور منال کو یہ لگا کہ کیونکہ وہ لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیتی ہے تو کیونکہ جو اکاؤنٹ ہے وہ ہمارے برینڈ کے نام پر ہے تو لوگوں کو یہ لگے گا کہ جواب جو ہے وہ ہماری طرف سے ہے تو ہمیں اکاؤنٹ تم واپس کر دو اور اگر ایسا بھی ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے یہ صحیح ہے اور کیونکہ وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ ایمر اور منال کے برینڈ کے نام پر ہے تو اسی لیے لڑکی کہتی ہے کہ میں نے وہ اکاؤنٹ ان کو واپس کر دیا اس کے بعد انہوں نے میری سیلری دے دی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کو مجبوراً سوشل میڈیا پر آنا پڑا اسی کے ساتھ ہی نیو اپ ڈیٹ کے لیے رہیے گا میرے ساتھ میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اللہ